نور رمضان پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ محتاج ہیں وَالَا كُلَّ شَهْن قدیر ہے آپ کا کام ہے اسباب کو ماننا اور شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا بیٹا ہونا ہے بیٹی ہونی ہے بیٹا نہیں ہونا بیٹی نہیں ہونی یہ اس کے معاملے ہیں یہ آپ کے نہیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہماری خواہشوں کا نام نہیں ہے شریعت نام ہے اللہ کے قانون کا جسے ہم نے ہر حال میں ماننا ہے جو دین ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اور قرآن مجید کے وسیلے لیکن اسلام میں شادی سے منامت نہیں کی گئے آپ کر سکتے جیسے علامہ صاحب اشارہ فرمارے تھے آپ چار کر رہے ہیں کریں لیکن اس میں آپ کو نان نتکا عادل اور حقوق یہ دینے ہیں اس کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کہ آپ ایک کمرے کے رینٹ کی طرح اور گاڑی کی طرح گاڑیاں بدلتے جائیں ایسی بات نہیں ہے یہ کوئی مزاق نہیں ہے کہ آپ کسی کے دل سے کھیلے اور پھر آگے چلے جائے پھر کسی کے دل سے کھیلے اور آگے چلے جائے اسے کہتے ہیں جب یہ جبر ہے یہ شریعت نہیں ہے اگر آپ نان نتکا دے سکتے ہیں اگر آپ عدل کر سکتے ہیں آپ اگر ایکول رائٹس پر وہ کر سکتے ہیں تو آپ کو اجازت ہے بگر نہ میں آپ کو جنابی علیہ السلام کا ایک باقی زہر شادی پاک ہے ہمارے معاشرے کا سب سے اس وقت جو جسے کہتے ہیں نا پین پوائنٹ ہے جو ہم پین محسوس کرتے ہیں وہ ہے سٹیٹس پرابلم ملکلی ایسی سٹیٹس پرابلم ہمیں لے بیٹھا ہے ایسی خواہشات جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے وہ ہمارا سٹیٹس جو ہمارا بنائے ہوئے مجبور کرتا ہے جنابی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کبھی کسی مرد سے کہا اے مردو خبردار اپنی ازواج کو کبھی کنیز نہ سمجھنا ورنہ کنیز کے شوہر کہلا ہوگی ورنہ کنیز کے شوہر کہلا ہوگی اور کہا ازواج سے کہا کہ تم اپنے شوہر کو کبھی غلام نہ سمجھنا ورنہ غلام کی بیوی کہلا ہوگی یعنی جو عزت آپ اپنے شوہر کو دوگی اس میں یہ دیکھ رہا ہوں گا کہ اسی عزت پر آپ کو پرکھا جائے گا اور جو آپ اپنی خاتون کو عزت دیں گے اپنی زوجہ کو عزت دیں گے وہی میار آپ کا قائم ہوگا یہ ایکزمپل ہمارے سامنے ہیں بلکہ مجھے ایک بات ایک اکثر زیادہ جملہ ہوتا ہے جی میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایک خاتون تھی وہ کسی کامل پیر کے پاس چلے گی یہ واقعہ لطیفہ نہیں ہے بڑی اہم بات اور کہا حضور ہمارا جھگڑا بڑا ہوتا ہے وہ جو پیر صاحب تھے بڑے کامل تھے انہوں نے کہا بہنہ یہ نقش ہے بیٹی یہ نقش ہے جب تیرا شوہر گھر آئے تو یہ نقش دبا لینا دبا لینا کیا بات اس نے وہ نقش دبانا شروع کر دیا جھگڑا ختم ہو گیا چند دنوں کے بعد آئی اس نے کہا حضور آپ کا طویز تو بڑا کامل ہے کہا کیا ہوا کہتے جب سے آپ نے نقش دیا میں رکھتی ہوں جھگڑا ختم انہوں نے کہا بی بی آپ ذرا زبان درازی لیکن یہ صرف ایک کے لیے نہیں ہے وہ شوہر نامدار جو ماشاءاللہ بس اسی چیز میں پھولے ہوئے ہیں کہ مجازی خدا ہیں آپ بھی نمت کم کرنے کی وجہ سے جھڑکیاں نہ دیا کریں یہ بہت امورٹ آپ بھی اپنے حسن سلوک کو قائم رکھے آپ نے جو گھر لائے ہیں وہ آپ کے قریض نہیں ہے وہ آپ کی عزت ہے اور عزت کو عزت دیا جاتا ہے ازت نہیں دیا جاتا ہے سبانہ اللہ بہت اہم ترین گفتوں کو باتیں کر دی ہیں ہمارے آج کل کے جو نوجوان ہیں ان کو یہ والی باتیں سننا بہت ضروری تھی ایک بہت امپورنٹ بات یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے جو مسئلے ہوتے ہیں جیسے بچہ کالا پیدا ہو گیا یہ تو ہم میرے پہ نہیں ہے یہ تم پہ نہیں ہے یہ کس پہ چلا گیا کس طرح کے مسائل سب سے علمیہ ہیں ہمارے معاشرے کا کہ ایسی باتیں ہوتی ہیں یہ آپ بھی جانتے ہوں گے قرام صاحب آپ بھی جانتے ہوں گے ایسا کوئی مسئلہ آپ کے پاس آیا ہو جی بے شک یہ جو باتیں ہیں عمومن یہ اختلاف تب ہوتے ہیں جو ہم ایک دوسرے کو ہم سمجھتے ہیں نہیں بچہ بچہال کے طور پر عورت بیوی بن کے آئی اس نے آتے کہہ دے میں ساس اُسر کے ساتھ نہیں رہوں گی اس نے اس رشتے کی اہمیت کو نہیں سمجھا نہیں سمجھا اب وہ بیٹا ہے اگر شعر ہے ایک جملہ اٹھ کرنا چاہتا ہوں آپ کی گفتگو میں جس دن ساس ماں بن گئی اور بہو بیٹی بن گئی جھگڑے خط مختصر بات یہی ہے کہ جب ہم رشتوں کو سمجھنے کا احساس اور ادراک پیدا کر لیں گے تو ہمارے گھروں سے فساد ختم ہو جائیں گے اب جو سوال کیا ہے یہی بات یہی مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں بھی حاضر ہوا میرے پاس عموماً یہ مسائل آتے رہتے ہیں خواتین کے آپس میں میاں بیوی کے اختلافات کے اور عورتیں کیا ڈیمانڈ کرتی ہیں جو ایسا کرتے ہیں ہمارے خامد ہمارے تابع ہو جائیں میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے اپنے خامد کو آپ بادشاہ نہیں بنانا چاہتی آپ غلام کی بیوی بننا چاہتی ہیں آپ عزت دار رہیں جیسے کہ برادامہ صاحب نے فرمایا بڑی خوبصد بات کی ہے کہ خامد اپنی بیوی کو کلیس نہ سمجھے اور بیوی اپنے خامد کو غلام نہ سمجھے پھر اس میں عزت ہے آقا کریم علیہ السلام کے بارگاہ میں یہ مسئلہ آیا ایک خامد آیا اس نے عزت کی میں اپنی بیوی کو چھوڑنا چاہتا ہوں اور میں کیوں چھوڑنا چاہتے ہو یا رسول اللہ میں بھی سوڑا ہوں گورے رنگ والا ہوں میری بیوی بھی گورے رنگ والی ہے ہم دونوں بڑے سوڑے ہیں میرا باپ بھی بڑا خوبصورت میری ماں بھی بڑی خوبصورت اس بچے کی نانی نانا بھی سوڑے بچہ کالا پیدا ہوا ہے لہٰذا مجھے اس پر ڈاؤٹ ہے میں اس سے خلا لینا چاہتا ہوں اختلاق ختم کرنا چاہتا ہوں رشتہ نبی پاہ صلی اللہ نے فرمایا کہاں سے آئے ہو یا رسول اللہ فلان دیہات سے آیا ہوں بچہ دیہات کے رہنے والے اعرابی ہو یا رسول اللہ اعرابی ہو فرمایا تمہارے پاس کچھ جانور ہیں اچھا عزت کیا رسول اللہ میرے پاس اونٹ ہے میں اونٹ پالتا ہوں اونٹوں کو آگے فروخت کرتا ہوں ذریعہ معاشہ میرا فرمایا کس رنگ کے ہیں عزقیٰ ارسول اللہ کوئی سرخ رنگ کا ہے کہ اس میں سفید رنگ کا ہے کہ اس میں گندمی رنگ کا ہے فرمایا کیا وہ جو سرخ رنگ والے ہیں ان کے جو نسلے ہیں وہ ساری سرخ ہیں کیا بات ہے عزقی نہیں کچھ رنگ بدل کے ہیں کچھ اور رنگ کے ہیں فرمایا وہ کیسے ہو گئے وہ دیہاتی کہتا ہے وہ اس طرح ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ان اونٹوں کی ساتھویں آٹھویں نسل پیچھے چلے جائیں کوئی اونٹ اس رنگ کا ہو اس کی رگ نے اپنے رنگ چڑھا دیا اس پہ اور یہ اپنے فلانے دادے پر دادے پہ چلا گیا اور میں جانور کے متعلق تمہارا گمان ہے کہ دادے پر دادے پہ چلا گیا ہو سکتا ہے تمہارے بچے کا دادا پر دادا تو یہ کالے رنگ والا ہو میں تم چھوٹے چھوٹی باتوں پر اختلاف کرتے ہو اور یہاں پر ایک بڑی خوبصورت میں آخر میں ہدیہ کرنا چاہوں گا بڑی خوبصورت بات اوفا کا شہر ہے جہاں میں مسجد اوفا ہے مولا علی کرم اللہ وجہ القریب اس مسجد کے امام ہے اور قرمان جاؤں ایسے امام پر ایسے امام پر قرمان جاؤں جن کی مقتدع اقتدع کے اندر قیامت تک آنے والے سارے اولیاء کاملین ہیں سبحان اللہ آپ سید الاولیاء ہیں امام الاتقیاء ہیں امام المتقین ہیں امام الواسلین ہیں آپ تشریف فرمائیں ایک شخص آتا ہے عرض کرتا ہے اے پیار علی کرم اللہ وجہ القریب مجھے اپنی بیوی پر شک ہے جو اس نے بچہ پیدا کیا وہ میرا نہیں اس شک کی بنیاد پر رشتہ ختم کرنا چاہتا ہوں اور ہمارے اندر عمومی بیماری یہی پیدا ہوتی ہے کہ شک کی بنیاد پر تحقیق نہیں کرتے شک کی یہ ظاہر ہے نا وہی ہے شک ہی بنیاد بنتا ہے اختلافات کی اس کو دیکھتا نہیں کہ شک کے پیچھے ہے کیا چیز میرا بچہ نہیں ہے فرمائے اچھا بچے کو لے کر آؤ اس نے کہا میری بیوی باہر کھڑی ہے تو میں آکے اس کو بلاؤ بچہ لے کے جب اندر آ رہے تھے امام حسن مشتبہ علیہ السلام آپ راستے میں کھڑے ہیں چھوٹا دودھ پیتا بچہ اس نے ماں کی چادر سے ہاتھ نکالا اور امام حسن مشتبہ کو سلام کیا سلام کیا تو جب وہ قریب آئی اورنا تو علی پاک فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں یہ بچہ تمہارا ہی ہے یہ حلال زیادہ ہے اس شخص نے کہا آپ نے پہچانا کیسے فرمائے اس سے میرے بیٹے کو میرے نسل کو سلام کیا ہے بلکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے یہ علامہ صاحب تعاید حدیث مبارک ہے یعنی تجھ سے محبت وہ کرے گا جو حلال زیادہ ہوگا یعنی تجھ سے محبت وہ کرے گا جو مومن ہوگا یہ تو ہمارے حدیث ہیں تو آپ نے فیصلہ کر دیا فرمائے یہ تمہارا ہے اور آپ نے تعقید کی کہ کوئی بھی خامد کسی ماں شخ کے بنیاد پر اپنے رشتوں کو ختم نہ کریں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے گھروں کو خراب نہ کریں اختلافات کو مٹائیں اور یہ بھی حکم ہے کہ جو خامد اپنی بیوی کے حقوق نہیں ادا کرتا نانطفہ پورا نہیں کرتا خرچ نہیں دیتا اخراجات نہیں دیتا تنگی کرتا ہے ایک تو وہ گناہگار ہے دوسرہ جہنم کا حق دار ہے اور خامد بھی واجب ہے جس خاتون نے غربت میں اس کا ساتھ دیا امیری میں بھی اسے ہی رکھے اسے ہی رکھے ہم غربت میں ایک بیوی رکھتے ہیں امیری میں ہم گاڑی کے طرح بیوی بھی بدتے ہیں خوبصورت رشتہ اور خوبصورت اس رشتے کا مقام ہے تو اس رشتے کو اپنے گھروں میں بہت خوبصورت منایں کیونکہ یہ رشتہ ہی ایسا ہے چھوٹی سی بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے آپ دیکھیں نورِ رمضان دیکھیں نورِ رمضان